اٹاک سے کوہرام مچا دیا ہے نیتن یاہو کو سمجھ نہیں آ رہا کہ حضباللہ نے اسرائیل کے مسائل ہیڈکوارٹر کو کیسے آخر اڑا دیا اڑا دیا اسرائیل کا مسائل ہیڈکوارٹر پچھلے 72 گھنٹے میں حضباللہ کے حملوں نے ثابت کر دیا ہے کہ جنگ کے میدان میں حضباللہ لڑا کے اسرائیلی سینہ پر بہت بھاری ثابت ہو رہے ہیں اسرائیلی سینہ بھلے ہی دعویٰ کرے کہ اس نے دکشنی لبنان میں حضباللہ کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے لیکن حقیقت میں زمین پر اب بازی پلٹتی نظر آ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ گیارہ مہینے کی جنگ میں حضباللہ نے پی ایم نیتن یاہو اور ان کے کمانڈروں کے وار پلان کو ڈکوارٹ کر کے اس کی دھجیاں اڑانا شروع کر دی ہے حضباللہ کا سب سے تازہ حملہ اسرائیل کے سفاد میں ہوا جہاں آئی ڈی ایف کا ایک گپ تڑڈہ موجود تھا حضباللہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے تبریاز جھیل کے اتر پشچم میں استحت اسرائیلی سینہ کے مسائل ہٹکوارٹر کو بھیانک ڈرون حملوں سے تباہ اور برباد کر دیا ہے ہم آپ کو اینیمیشن کے ذریعے دکھاتے ہیں کہ آخر حضباللہ حملے پر کیا دعویٰ کر رہا ہے دعویٰ کے مطابق حضباللہ کی ڈرون یونٹ نے اسرائیل کے سفاد میں موجود اسرائیل کے مسائل ہٹکوارٹر کو تباہ کر ڈالا ہے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل نے اسفاد میں ایک گپت مسائل اڈڈہ بنا رکھا تھا جس میں ہزاروں کی تعداد میں مسائلیں موجود تھیں اسرائیل نے سٹیک اور پکی خوفیہ جانکاری کے آدھار پر اچانک بھیشن ڈرون حملے کیے ہیں جس میں اسرائیل کے مسائل ہٹکوارٹر کو پوری طرح سے اڑا دیا گیا ہے اس حملے میں کئی اسرائیلی سینکوں کے مارے جانے کی بھی خبر آ رہی ہے وَأَنَّ عَدَدْ الْقَتْلَ فِي الْقَاعِيَتَيْنِ بَلَدْ نَيْنُ عَشْرِينَ قَتِيلًا اسرائیلی سینکوں کے دعوے پر کوئی پرتکریہ نہیں دی ہے اسرائیلی سینکوں نے ابھی بھی دکشنی لبنان پر بھیشن ہوای حملے کرنے مجھوٹی ہے پی ایم نیتن یاہو بھی اسرائیلی سینکوں کے حملے پر چکپی سادے بیٹھے ہیں لیکن اسرائیلی سینکوں نے یورپین اور میڈلی اس کے ٹاپ سوتروں سے پتہ لگانے کا دعویٰ کیا ہے کہ اس کے حملے سے اسرائیلی سینکوں کو بھاری نقصان ہو رہا ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ ہزباللہ لڑا کے اسرائیلی میزائل ڈیپو کو اڑھانے پر اور کیا کیا دعوے کر رہے ہیں ہزباللہ کے دعووں کے مطابق 15 ستمبر یعنی شنیوار کو اس نے اسرائیلی سینکوں نے اڈڈے پر حملہ کیا ہے ہزباللہ نے کہا کہ اس نے آئیڈی ایف کے توپ خانے اور میزائل اکائی کے مکھیالے کو پوری طرح سے برباد کر ڈالا ہے دعوے کیا جا رہا ہے کہ لگبک 11 مہینے کی غزہ اور لیبنان جنگ میں پہلی بار اسرائیل کے گپ تڑڈے کا پتہ اسرائیل کے دشمنوں کو لگا ہے اسرائیل نے اسرائیل کے خلاف دکشنی لیبنان کے ال احمدی اور کفر رومانے سہید لیبنانی شہروں پر حملے کے جواب کے طور پر بھیشن حملہ کیا ہے اسرائیلی سینکوں نے اتری کمان کے مکھیالے اور نائنٹی ون ڈیویزن کے لوجسٹک بیس کو نشانہ بنایا ہے ہزبولہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے گریٹ پرکار کے درجنوں راکٹ اور ڈرون سے حملے اسرائیلی سینکوں نے ٹھکانوں پر کیے ہیں ہزبولہ کا حملہ ہوتے ہی اسرائیل کے عویویم، ایلیفلینٹ، قورازم ویریڈ، انمون، قبضے والے شہر صفات، اموکا، ڈالٹن اور بریے میں زوردار سائرن بنے لگے تھے وہیں ہزبولہ لڑاکوں نے روسیت العالم میں اسرائیلی سینکوں نے اڈے کے پاس ایک اسرائیلی مرکاوہ ٹانگ کو انٹی ٹانگ گائیڈڈ مسائل سے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے اب ایسے حالات میں سوال اٹھ رہے ہیں کہ آخر اسرائیلی سینہ اور نیتن یاہو کس آدھار پر دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسرائیلی سینہ غزہ سے لے کر لبنان تک جنگ جیت رہی ہے جبکہ اسرائیل کے مسائل ہیٹ کوارٹر کو تباہ کرنے سے پہلے ہزبولہ لڑاکے ایک بڑے حملے میں اسرائیل کے بائیس سینکوں کو مانڈنے کا دعویٰ کر چکے ہیں اسرائیلی سینہ پر ایسا خونخار اور بے رہم حملہ کیا کہ اسرائیل کے پردان منتری نیتن یاہو اور رکشہ منتری یوف گیلنٹ کے ہوش فاقتہ ہو گئے اسرائیل کو رتی بھر امید نہیں تھی کہ ہزبولہ تیلویف کے پاس اسرائیلی سینہ کے گلوٹ بیس کو تباہ کر سکتا ہے اسرائیلی سینہ کے چیف نسراللہ نے ڈنکے کی چوٹ پر دعویٰ کیا ہے کہ ہزبولہ نے راکٹ اور ڈرون حملوں سے اسرائیل کے بائیس سینکوں کو مار ڈالا ہے اسرائیلی سینہ کو کمزور سمجھنا شاید اسرائیلی سینہ کی سب سے بڑی بھول ثابت ہو چکی ہے اسرائیلی سینہ بے شک غازہ کے ساتھ ساتھ لیبنان پر گھاتک حملے کر رہی ہو لیکن خود اسرائیل کے ٹاپ سینے افسر چتابنی دے رہے ہیں کہ ہزبولہ کو ہماس سمجھنا اسرائیلی سینہ کی بڑی بھول ثابت ہو سکتی ہے ہم آپ کو اسرائیل کے اسرائیلی ریزورو میجر جنرل یجزاک برک کے بیان اور چتابنی دکھاتے ہیں جس میں وہ صاف صاف سنکیت دے رہے ہیں کہ ہزبولہ کے صفائے کے چکر میں کہیں اسرائیل کا ہی صفائیہ نہ ہو جائے ریزورو میجر جنرل یجزاک برک کا صاف کہنا ہے کہ اگر لیبنان سے سیدھی اور بڑی جنگ اسرائیل نے کی تو ہزبولہ اسرائیل کے تیلویف گجڈین کو تباہ کر سکتی ہے اسرائیلی جنرل نے یہاں تک کہا کہ اگر اسرائیل نے لیبنان کے ساتھ یدھ کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا تو اس کے گمبیر پرینام بھگتنے ہوں گے انہوں نے یہاں تک کہا کہ اسرائیلی سینہ کے ٹاپ افسروں کی بات نررثک ہوتی جا رہی ہے اسرائیلی چینل ٹویلپ کے ساتھ ایک انٹرویو میں اسرائیلی جنرل برک نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہزبولہ پر حملے کا جھوٹا پرچار بند کریں کیونکہ اسرائیلی سینہ کافی چھوٹی ہے اسرائیلی سینہ کے پاس صرف چھے ڈیویزن ہے جو ہماس تک کو ختم نہیں کر سکتی ہے ایسے حالات میں لیبنان میں ہزبولہ سے سیدھی جنگ اسرائیلی سینہ کی چھے ڈیویزن نہیں کر پائے گی اور لیبنان یود اسرائیل کے وجود پر بہت بھاری پڑ سکتا ہے پچھلے سو گھنٹے میں ہزبولہ نے اسرائیل کے گلوٹ بیس میں حملہ کر کے 22 اسرائیلی سینہ کو کمار ڈالا ہے اور اب اسرائیل کے سفاد میں پورا مسائل ہیٹ پورٹر اڑا کر ہزبولہ نے اسرائیلی سینہ کی حالت خراب کر کے رکھ دی ہے اب دیکھنا ہوگا اسرائیل ہزبولہ کے حملوں کا بدلہ کیسے لیتا ہے گازہ میں اسرائیل نے تازہ حملہ کیا ہے اور اس حملے میں 18 لوگوں کی جان چلی گئی اسرائیل کے پردھان منطری نیتن یاہو نے گازہ میں حملے کے تیز کرنے کے جو آرڈر پاس کیے ہیں اس کے پیچھے کے وجہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے اس سپیشل ریپورٹ میں دیکھئے نیتن یاہو نے اسرائیلی ڈیفنس فورس کو نیا آرڈر کیا دیا ہے اور کیسے لمبی کھیچتی جنگ کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ اس کا نتیجہ بس آنے ہی والا ہے گازہ میں بیچ گئی موت کی جادر نیتن یاہو کی فوج کا آپریشن سرو وناش ایکٹیویٹ 18 لوگوں کی ہوگی موت 40 سے زیادہ ہوگے گھائل اب تک 41 ہزار سے زیادہ فلسطینیوں کی موت 80 ہزار سے زیادہ گھائل دنیا نے ایسی کرور جنگ نہیں دیکھی ہوگی گازہ میں اسرائیلی ڈیفنس فورس نے تازہ حملہ کیا ہے یہ حملہ دیکھشنی گازہ میں ہوا ہے اسرائیلی سینہ نے ایک سکول کو نشانہ بنا کر زبردست بمباری کی ہے گازہ کے جس سکول میں یہ حملہ ہوا ہے وہاں زیادہ تر وستاپیت لوگ شررن لیے ہوئے تھے اس حملے میں بچے بھی مارے گئے ہیں زمین کا سینہ چیر کر گازہ میں زندگی بچانی کے جد و جہد بتا رہی ہے کہ یہ جنگ انسانیت پر کیس قدر بھاری پڑ رہی ہے اس کے علاوہ خان یونیس میں اسرائیل ہماسید سے وستاپیت فلسطینیوں کیلئے بنے ایک شویر کو نشانہ بنایا گیا اسرائیل کے پردھارمتری بنیامی نیتنیاہو جلدی میں ہے گازہ کو مٹھی میں ملا دینے کی جلدی میں نیتنیاہو کی فوج نے گازہ پر حملے اور تیز کر دیئے ہیں نیتنیاہو کی جلدی کی کئی وجہیں ہیں پہلی وجہ گیارہ مہینوں کی لمبی جنگ سے اسرائیل کی جنتہ اکتا چکی ہے دوسری وجہ نیتنیاہو کو لے کر اسرائیل کی جنتہ اس ور بیورش کر رہی ہے کہ وہ بندھک سنکر سلجھانے میں فیل سابیت ہوئے ہیں تیسری وجہ نیتنیاہو کے خلاف ان کی کیبینٹ میں بھی ویرود کی آوازیں اٹھنے لگی ہیں چوتھی وجہ نیتنیاہو کے خلاف اسرائیل میں ویرود پردرشن شروع ہو چکے ہیں پانچویں وجہ انٹرنیشنل بیرادری سے نیتنیاہو پر عام فلسطینیوں کی موت کو لے کر سوال اٹھے ہیں وہ لوگ جن کا اسے یدھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ بھی جنگ کے ملبو میں کچھ اس قدر دبے ہوئے ہیں جہاں رہنا تو چھوڑیے سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہے گازہ کا حال یہ ہے وہاں جینے کے لیے ضروری چیزیں تو لکھ وقت ختم ہی ہو گئی ہیں مرنے کے بعد دفنانے تک کی جگہ بھی کم پڑتی دکھ رہی ہے تئیس لاکھ کی آبادی ہر پل موت کی آشنکہ میں جینے کو بھی برشہ ہے سات اکٹوبر دوہزہ تئیسے ہی غازہ میں تقریباً ہر روز اسرائیلی آپریشن ہو رہا ہے یہ دھویرام کے لیے کئی دور کی بات چیت بھی بے نتیجہ رہی ہے فلحال یہ جنگ کب تھمے گی اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے تیل عویب میں بندکوں کی رہائی کی بانگ تیز ہو گئی ہے اسرائیل میں شنیوار کو ہزاروں پردشنکاریوں نے سینہ مکھیالے اور دوسرے سرکاری عمارتوں پر دھاوہ بول دیا اس دوران پردشنکاریوں نے پردھان منطری نتنیاہو کے خلاف نارے بازی کی اور گازہ میں بندک بنائے گئے سو سے زیادہ بندکوں کی رہائی کے لیے ہماس کے ساتھ شانتی بنانے کا دباؤ ڈالا کئی لوگوں نے سمجھوتا کرنے میں بفلتا کے لیے پی ایم نتنیاہو کو ذمہ دار ٹھہرائیا کیونکہ انہیں لگا کی یدھ کے دوران انہیں ستہ میں بنے رہنے میں مدد ملے گی اس دوران پردشنکاریوں نے شہر کے ایک پول پر چک کا جام کر دیا یادہ یاد ویوستہ بھی چھپ ہو گئی پردشنکاریوں میں اب وہ لوگ بھی شامل تھے جن کے اپنے ہماس کے چنگل میں بندک ہیں اس دوران ناراض پردشنکاریوں نے گلاوی دھوئے والے پٹاکھے جلا کر اور بندکوں کی تصویروں کے ساتھ اپنا ویروت درج کرایا یہ بھی کہا کہ جب تک بندکوں کی رہائی نہیں ہو جاتی ان کا ویروت پردشن جاری رہے گا سات اکٹوبر دوہزہ تیز کو ہماس کے لڑاکوں نے اسرائیل میں گھس کر دو سو پچاس اسرائیلی اور ویدیشی ناغریکوں کو بندک بنا لیا تھا اسرائیل نے یدھ چھیڑ دیا لیکن بندک چھوڑانے کی کوشش میں اب تک تالیس ہزار سے زیادہ فلسطینی اخری آتنگ کی اب بھی اسرائیلی ڈیفنس فورس کی بندوق کی گھولی سے بہت دور دکھ رہا ہے ظاہر ہے نتنیاہو مشکل میں ہیں سیوکت عرب امیرات نے بھی اسرائیل سے موہیرہ یو ای نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل الگ فلسطین دیش نہیں بناتا تو وہ جنگ کے بعد کے ان کے پلان کا سمرتھا نہیں کریں گے یو ای کے ویدیش منتری عبداللہ بن جائد الڈہان نے سوشل میڈیا پر اس کی جانکاری تھی اسرائیلی پی ایم نتنیاہو نے مائی میں جنگ کے بعد گازہ کے لیے ایک پلان جاری کیا تھا نتنیاہو کا کہنا ہے کہ اس کے ذریعے گازہ کا وقاس ہوگا پلان جنگ ختم ہونے کی تاریخ سے لے کر سال دو ہزار پیتیس تک کے لیے تھا اسے تین ستو رو میں واتھا گیا تھا پلان کے مطابق گازہ میں اسرائیل قبضے کے بعد فلسطین کی سرکار ہوگی اسے ہیوے ہی سعودی عرب مرش بہرین اور جوڑن جیسے عرب دیشوں کا ایک گڑھنزن مونیچر کرے گا اسرائیلی پلان میں گازہ کے پورٹس میں نیویش سے لے کر سوار ارجہ اور الیکٹرک کاروں کی مینوفیکٹرنگ جیسی کئی یوجناوں کا ذکر ہے نتنیاہو کی طرف سے گازہ کے بھوشتر کے لیے پلان جاری کرنے کے بعد ان کے رکشہ منتری یوگ گیلنٹ نے اسے نقاط دیا تھا یوگ گیلنٹ نے اسرائیلی پی ایم کو چیتاؤنی دی تھی کہ وہ فلسطینی زمین پر کبھی بھی اسرائیل کا شاصن نہیں ہونے دیں گے گیلنٹ کا بیان سنیے ہماس کے بعد گازہ کا ست تبھی ممکن ہے جب یہاں فلسطین کے لوگ ہی انتراشریہ سبودائی کی مدد سے ستہ سنبھالے اگر سرکار نے صحیح سمیہ پر گازہ کے لیے ہماس کا وکلپ نہیں ڈھونڈا تو اسرائیل کا ملیٹری آپریشن کمزور پڑ جائے گا ہماس پھر سے اپنی جڑے جمانہ شروع کر دے گا نیتنیاہو کے سمرتھن میں کھڑے امریکہ میں چناؤ کا ماحول ہے اور بائیڈن کے پارٹی کی ویدائی کے بعد ٹرمپ ستہ سین ہوتے ہیں تو ید کی صورت پر بھی اثر پڑنا تیہ ہے سیوکت عرب امیرات جیسے دیش امریکہ کے کہے میں ہی کام کرتے ہیں اور سیوکت عرب امیرات اگر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نیتنیاہو کے پلین سے اتفاق نہیں رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے سمرتھک دیشوں کے بیچ ہی نیتنیاہو گھر چکے ہیں سوال پھر وہی گھمپر کر کھڑا ہوتا ہے کہ اسرائیل ہماس ید آخر کب تک جہاں تک اسرائیلی بندکوں کو ہماس کے خبزے سے چھڑانے کی بات ہے تو اسی ہفتے چھے بندکوں کی ہتیا کر کے ہماس نے نیتنیاہو کو لاؤڈ اور کلیر میسید دے دیا تھا کہ وہ چاہتا کیا ہے اور نیتنیاہو ہیں کہ ان کے پاس وکلف نہیں بچے ہیں یا تو سارے نیچے ختم کو ایک کمزور دیش کی نیشانی سے زیادہ کچھ نہیں مانے گا جو بھویش میں اسرائیل کے لیے آج سے بڑا سنکٹ پیدا کرنے والا ہو سکتا ہے